الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وآسحابہ ومنسار علیہ حدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبی ذر رضی اللہ عنہ قال اوسانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بخسال من الخیر آج کے درس میں ایک وسیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کی تھی اور بہت ہی جامع وسیعت ہے اور جامع نصیحت ہے جو آپ نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمائی اور یہ ایسی وسیعت ہے جو ہم سب کو اپنی زندگی میں یاد کرنا چاہیے اور اس کو لازم پکڑنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے کسی صحابی کو کوئی نصیحت یا وسیعت کرتے تھے تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ اس وسیعت کو اس نصیحت کو لازم پکڑیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اس کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں میں ان کا فائدہ ہو تو ہمارے لئے بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نبی کی وہ وسیعت یا وہ نصیحت جو آپ نے صحابہ کو یا کسی صحابی کو کی ہمیں بھی اس کو لازم پکڑنا چاہیے کیا نصیحت ہے کیا وسیعت ہے جو آپ نے صحابی ابودر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کی کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے کچھ خیر کے کاموں کی وسیعت کی اچھے کاموں کی اچھی خسلتوں کی اچھی کالٹی اچھی خوبیوں کی جنہیں اپنایا جائے ان کی وسیعت میرے خلیل نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کی کیا کیا ہے نمبر ایک کہتے ہیں کہ اوسانی بیاللہ اندر علیہ من ہوا فوقی کی میں انہیں نہ دیکھوں جو مجھ سے زیادہ ہیں میں اپنی نگاہ ان پر نہ رکھوں انہیں نہ دیکھوں جن کو دنیا کے اعتبار سے زیادہ ملا ہوا ہے مال ہے اہدہ ہے منصب ہے یا دوسری دنیاوی اسباب جو لوگوں کو ملا ہوا ہے مجھ سے زیادہ ان کے پاس ہے میں انہیں نہ دیکھوں ان کے پاس جو کچھ ہے مجھ سے زیادہ میں اس پہ نگاہ نہ رکھوں بلکہ میں فرماتے ہیں وَأَنْ أَنْدُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي میں انہیں دیکھوں جن کو مجھ سے کم ملا ہوا ہے جو مجھ سے کم تر ہیں مال ہے اہدہ ہے منصب ہے شہرت ہے یا جو بھی دنیاوی اسباب ہیں تو جنہیں مجھ سے کم ملا ہوا ہے جن کے پاس مجھ سے کم ہے میں انہیں دیکھوں اور جن کے پاس مجھ سے زیادہ ہے کوئی بھی چیز میں انہیں نہ دیکھوں نہ دیکھوں مطلب میں اس کی طلب میں اس کی چاہت میں نہ پڑوں بلکہ جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے میں اسے دیکھوں یا ہم سے جو کم تر ہے میں ان پہ نگاہ رکھوں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑی سکون کی چیز ہے اور بہت ہی انسان کی زندگی میں اس سے سکون آتا ہے نبی نے سکون کا ایک ذریعہ ہم کو دیا ہے کہ ایک آدمی اگر سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ چیزوں میں انہیں دیکھے جو ہم سے کم تر ہیں اس سے کیا ہوتا ہے آدمی جب ان کو دیکھتا ہے جن کو مجھ سے یا ہم سے کم ملا ہوا ہے تو آدمی کی دل میں شکر پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمت ہم کو ملی ہے اللہ کا شکر اور اللہ تعالیٰ کے احسان کا اس کے شکر ادا کرنے کا دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے اور جب آدمی دوسروں کو دیکھتا رہتا ہے جن کو زیادہ ملا ہوا ہے تو آدمی کے اندر کمی کا احساس ہوتا ہے محرومی کا احساس ہوتا ہے غم پیدا ہوتا ہے کہ مجھ کو کیوں نہیں ملا تو یہ ایک سکون کا ذریعہ نبی نے بتایا کہ ہم انہیں دیکھیں جو مجھ سے یا ہم سے کم تر لوگ ہیں دنیاوی اعتبار سے یہ پہلی وسیعت نبی نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی دوسری وسیعت نبی نے فرمائی کہتے ہیں اور میرے خلیل نے مجھ کو وسیعت کیا کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں مسکین سے محبت کون کرے گا عام طور پر محبتیں ان سے کی جاتی ہیں جن کے پاس مال ہے دولت ہے جن کے پاس منصب ہے اہدا ہے یا دنیاوی اعتبار سے کوئی چیزیں ان کے پاس ہیں تو آدمی ان سے محبت کرتا ہے تاکہ ان سے فائدہ ہو مسکین کے پاس نہ مال ہوتا ہے نہ کوئی منصب ہوتا ہے اس سے اگر کوئی محبت کرے گا تو صرف اللہ کے لیے کرے گا اللہ کے لیے مسکین سے محبت کرنا کہ دنیاوی کوئی غرض نہیں دنیاوی کوئی مفاد نہیں کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں صرف اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے محبت کرنا یہ ایمان کے بہت مضبوط گانٹ میں سے ہے جیسے آدمی کے اندر یہ آ جائے کہ وہ کسی سے محبت کر رہا ہے تو دنیای مفاد کی بنیاد پر نہیں اللہ کے لئے کر رہا ہے تو آپ نے فرمایا مسکین سے محبت کر اور ان سے قریب رہ ان کے پاس اٹھ بیٹھ ان سے جڑا رہ آج آدمی کہتا ہے کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں بیٹھتا ہوں میرا اٹھنا بیٹھنا فلاں لوگوں میں ہے بڑے لوگوں میں ہے نبی فرماتے ہیں مسکین کے قریب رہ ان کے پاس بیٹھ ان کے قریب رہا کر اس سے انسان کا اکڑ گمنڈ ٹوٹتا ہے ایک آدمی صرف اپنے بڑے بڑے لوگوں میں رہے وہاں بیٹھے تو ایک تم اس کے اندر تکبر آجاتا ہے گمنڈ آجاتا ہے لیکن جب وہ مسکینوں کے پاس اپنے سے کم تر لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے اٹھتا ہے ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے تو اندر کی جو انہ ہے نا تکبر ہے اور گمنڈ ٹوٹتا ہے یہ وصیت نبی نے فرمائی جو ہمارے اندر بھی ہونے چیئے ایسے ہی نمبر تین آپ نے فرمایا اور میرے خلیل نے مجھ کو وصیت کیا کہ میں رشتوں کو اپنے رشتوں کو جوڑوں چاہے وہ مجھ سے کٹیں دور بھاگیں رشتوں کو جوڑنا یہ نہیں کہ سامنے والا مجھ سے جڑے تو میں جڑوں گا نہیں اگر وہ سامنے والا مجھ سے کٹنا بھی چاہے تو بھی میں اس سے جڑوں اس کو جڑوں یہ نبی کی وصیت ہے جو آپ نے صحابی کو فرمائے آج دیکھیں رشتوں کو توڑنا رشتوں کو باتوں بات میں چھوڑی چھوڑی باتوں میں رشتوں کو توڑ دینا کٹ دینا آج یہ عام ہے لیکن یہ نبی کی وصیت ہے اور یہ اللہ کا فرمان ہے کہ رشتوں کو جوڑنا چاہے رشتوں کو جوڑنا یہ اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے اور اس سے جنت ملتی ہے رشتوں کو کٹنے سے جہنم میں آدمی کو جانا یا جہنم میں جہنم کی اس کو وعید سنائی گئی اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی وصیت نبی نے فرمائی اے بزر تم رشتوں کو جوڑو چاہے وہ تم سے کٹیں ایسے ہی نمبر چار آپ نے فرمایا کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے خلیل نے وصیت کیا کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی سے خوف نہ کھاؤں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈیر نہ ہو جہاں حق بات ہے جہاں صحیح بات ہے اللہ کی بات ہے دین کا معاملہ ہے میں ایسے معاملے میں اللہ سے زیادہ کسی اور کا خوف میرے دل میں نہیں ہونا چاہیے کہ میں وہ غلط ہو رہا ہے میں اس پر بولوں نہیں جو صحیح ہے اس کو صحیح نہ کہوں غلط کو غلط نہ کہوں لوگوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے ملامت کا ایک طرح سے خوف ہمارے دل میں لگا ہو نہیں جہاں بھی صحیح ہے صحیح کو صحیح بولنا غلط کو غلط بولنا دین کے معاملے میں حق معاملے میں اللہ کے معاملے میں آدمی کو کسی کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اسے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے لوگوں کا ڈر نہیں تو یہ نبی نے وسیعت کیا کتنے لوگ آپ دیکھئے مطلب لوگوں کی وجہ سے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے یا لوگ ناراض ہو جائیں گے اس وجہ سے کتنی جگہوں پہ وہ بولتا نہیں ہے نہیں بولتا ہے کیوں لوگ ناراض ہو جائیں گے یا لوگ ہم کو بائیکارٹ کر دیں گے یا لوگ ہم سے نفرت کریں گے یا لوگ مجھ کو پسند نہیں کریں گے اس لیے ان کی غلطیوں پر بھی انہیں ٹوکتا ہے نہیں بولتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی غلط میں ہامے ہامل آنے والا ہو جاتا ہے لوگوں کی وجہ سے تو یہ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں آدمی لوگوں کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ نے وسیعت کی اے بزر تو اللہ کے معاملے میں دین کے معاملے میں حق معاملے میں کسی کا بھی خوف نہیں کھانا اور اس کے بعد پانچی وسیعت آپ نے کی کہ اے بزر کہتے ہیں کہ مجھ کو وسیعت کیا میرے خلیل نے کہ میں حق بات کہوں چاہے وہ کڑوی ہو چاہے وہ کڑوی ہو میں حق بات کہوں یعنی دیکھیں حق بات کڑوی ہوتی ہے لیکن کڑوی بنا کے پیش کرنا یہ ایک الگ چیز ہے حق بات کڑوی کس کو لگتی ہے جب وہ کسی کے خلاف تنقید ہوتی ہے یا اس میں کسی کا عیب یا کسی کا جو ہے اس کی کمی بتائی گئی ہو تو اس کو کڑوی لگتی ہے لیکن حق بات کو کہنا چاہے لیکن اچھے انداز میں بولنا چاہے اخلاق سے آدمی بولے نرمی سے آدمی بولے لیکن حق بات کہنا چاہے گرچہ وہ کڑوی کسی کو لگ رہی ہے لیکن کڑوی بنا کے پیش نہیں کرنا چاہے بعض لوگ حق بات کو بولتے ہیں لیکن ان کا انداز کڑوی ہوتا ہے ان کا انداز غلط ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حق بات کڑوی ہوتی ہے حق بات کڑوی ہوتی ہے لیکن حق بات کو کڑوی بنا کر نہیں بولنا چاہے تو یہ حق بات کہنا چاہے اور آخری وسیعت نبی نے فرمایا کہ وَاُسَانِ أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهَا كَنْزُمْ مِنْ قُنُوزِ الْجَنَّةِ کہ اے بزر کسرت سے کسرت سے لا حول ولا قوة إلَّا بِاللَّهِ یہ پڑھتا رہے یہ کہتا رہے کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یعنی یہ ایک ذکر ہے جس کو نبی نے کہا کسرت سے کہتا رہے لا حول ولا قوة إلَّا بِاللَّهِ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی خیر اپنانا حاصل کرنا اور کسی بھی برائی سے بچنا یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے کسی بھی برائی سے ہم بچ جائیں رک جائیں برائی سے بھلائی کی طرف آ جائیں یہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے یہ اس کا مطلب ہے تو یہ کسرت سے کہتا رہے ایک ذکر ہے ہمارے ہاں لوگوں میں ایک مشہور ہے کہ لا حول ولا قوة شیطان بھگانے کے لئے یہ شیطان بھگانے کے لئے جملہ نہیں ہے یہ ایک ذکر ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی خیر حاصل کرنا اپنانا اور کسی برائی سے بچنا یہ اللہ کی اجازت اللہ کی توفیق کے بغیر میں نہیں کر سکتا اس لئے معزن جب کہتا حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح تو لا حول ولا قوة اللہ باللہ پڑھا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ جو معزن بھلا رہا ہے بھلائی کی طرف معزن بھلا رہا ہے نماز کی طرف یہ بھلائی کی طرف جانا نماز کی طرف جانا اللہ کی اجازت نہ ہو اللہ کی توفیق نہ ہو میں نہیں کر سکتا اس لئے وہاں کہا جاتا ہے نہ کہ شیطان بھگانے کے لئے اور نبی نے کیا فرمایا کسرس سے اسے پڑھتا رہے کہتا رہے کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یعنی جیسے خزانہ بہت قیمتی ہوتا ہے بہت مہگا ہوتا ہے آدمی اسے سبھال کے رکھتا ہے تجوری میں رکھتا ہے کہیں لوکر میں رکھتا ہے کہیں دفن کر کے رکھتا ہے چھپاتا ہے ایسے یہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا جو ثواب ہے جو فائدہ ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کو خزانے کی طرح چھپا کے رکھے گا جنت میں قیامت کے دن اس بندے کو دے گا جو یہ پڑھتا تھا تو اللہ نے اس کا ثواب خزانے کی طرح چھپا کے رکھا ہے تو یہ کسرہ سے پڑھنا چاہیے تو پانچ چھے وسیعتیں اس حدیث میں ہیں جو بہت اہم ہیں ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے اور جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی اس میں ساری وسیعتیں بہت قیمتی ہیں ہماری زندگی میں ایک 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 باتیں ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر بھی ان وسیعتوں پر عمل کریں اور ہم اپنے آپ کو اس پر عمل کرنے والا اور اسے لازم پکڑنے والا بنائیں آمین تقبل یا رب العالمين